اسلام علیکم ہمارے سولر سسٹم میں ایک ایسا بھی سیارہ موجود ہے جو اپنے انوکھے پیلے رنگ اور اپنے شاندار اور حیران کن برنگز کی وجہ سے ایک الگ ہی شناحت رکھتا ہے جو ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا بڑا سیارہ ہے جی تو میں سیٹن کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں ہوں مریم اکسود اور سولر سسٹم سیریز کی اگلی ویڈیو میں آپ کو حوشہ مدید کہتی ہوں سیٹن ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا بڑا سیارہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے ہلکا یعنی لائٹسٹ سیارہ بھی ہے چونکہ یہ گیس چائنٹ ہے اس کی نیچر گیشیس ہے جو کہ زیادہ تر ہائیڈوجن اور ہیلیم گیس پر مشتمل ہے اس لیے اس کی ڈینسٹی پانی سے بھی کام ہے اور اس کی ڈینسٹی کا اندازہ ہم اس طرح سے کار سکتے ہیں کہ اگر اسے ایک بہت بڑے پانی کے سمندر میں رکھ دیا جائے تو یہ اس کے اوپر تیرنے لگ جائے گا اور اسی گیشیس نیچر کی وجہ سے اس کی کوئی ہارس سرفیس بھی نہیں ہے اگر ہم اس کی کور کی بات کریں تو اس کی کور بہت زیادہ ڈینس ہے اس کی کور میٹلز جس میں آئرن اور نکل شامل ہیں وارٹر اور بہت سے راکی موٹیریلز پر مشتمل ہے جبکہ اس کی سرفیس گیسز لیکویڈز اور ییلو امونیم کرسٹلز پر مشتمل ہے اور یہی چیزیں اس کی سرفیس پہ بہت بڑے بڑے توفانوں اور بادلوں کی موجودگی کا سبب بھی ہیں سیٹن کی سرفیس پہ سب سے بڑا توفان ہیگزا گون سٹروم ہے جو کہ اس کے نارت پول پر موجود ہے اور اس کا سائز ہماری زمین کے سائز سے تقریباً ڈبل ہے سیٹن کی اسی گیشیس اور توفانی نیچر کی وجہ سے یہاں پہ کوئی لینڈ نہیں ہے اور یہاں پہ زندگی کی موجودگی بھی ممکن نہیں ہے ہاں لیکن سیٹن کے کچھ چاند ایسے ہیں جن پہ زندگی کی موجودگی ممکن ہے ابھی تک سیٹن کے گرد ریوالف کرنے والے ساٹھ سے زیادہ چاند ڈسکور کیے جا چکے ہیں اور انہی میں سے ایک انسیلیڈس بھی ہے انسیلیڈس سیٹن کے سمالسٹ مونز میں سے ایک ہے اس کے علاوہ ایک اور چاند جسے ٹائٹن کہتے ہیں وہ سیٹن کا سب سے بڑا چاند ہے لبکہ ٹائٹن ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا بڑا چاند ہے اور یہ ہمارے سولر سسٹم میں پایا جانے والا وہ واحد چاند ہے جس کا ڈینس ایٹمسفیر ہے اور اس میں کلاوڈز بھی ہیں اور یہ دونوں چاند ہمارے سولر سسٹم میں پایا جانے والے وہ واحد چاند ہیں جن کے انڈر گراؤنڈ ڈیپ وشنز پایا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کی سرفیس پہ زندگی کا پایا جانا ممکن ہے اب اگر ہم سیٹن کے رنگ سسٹم کی بات کریں تو سیٹن کا رنگ سسٹم ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا اور موسٹ کمپلیکس رنگ سسٹم ہے اور اگر ہم اس کی رنگ سسٹم کی کمپوزیشن کی بات کریں تو یہ رنگ سسٹم ہمارے سولر سسٹم میں موجود ایسٹری رائیڈز، کومیٹس اور چاند کے باقیات پہ مشتمل ہے اور سیٹن کے اس رنگ سسٹم کو آگے بھی سات گروپز میں تقسین کیا گیا ہے اگر آپ سیٹن کا رنگ سسٹم اوبزورف کریں تو آپ کو اس میں کلیر کٹ لائنیں نظر آئیں گی ایسے لگے گا کہ چھوٹی چھوٹی رنگز نے مل کے ایک بہت بڑی رنگ بنا دی ہوئی ہے سیٹن کی ان چھوٹی چھوٹی رنگز کی وجہ سیٹن کے شیفرڈنگ مونز بھی ہیں یہ سیٹن کے ایسے چاند ہے جو ان رنگز کے درمیان میں مووکا رہے ہیں اور یہ چاند اپنی گریفٹی کی وجہ سے ان رنگز کو پراپر شیف دیتے ہیں جس کے وجہ سے یہ ساتھ ڈیفرنٹ رنگز میں ڈیوائیڈڈ ہے اور جو مل کے ایک بہت بڑی رنگ بنا دیتے ہیں اب اگر ہم سیٹن کی ڈسکوری کے بارے میں بات کریں تو ٹیلیسکوپ کی اجاد کے بعد سولہ سو دس میں سب سے پہلے گلیلیو نے سیٹن کو اوبزورف کیا لیکن چونکہ اس ٹائم ٹیلیسکوپ کو اتنی زیادہ اپ ڈیٹڈ نہیں تھی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی اس لیے گلیلیو سیٹن کے رنگ سسٹم کو نہیں ڈیفائن کر پایا اس کو لگا جیسے یہاں پہ تین پلانٹس کا ایک گروپ مجود ہے یہاں پھر اس نے کہا کہ سیٹن کے دو بازو ہیں یا دو ہینڈلز بنے ہوئے ہیں لیکن بار میں جیسے جیسے ٹیلیسکوپ اپ ڈیٹڈ ہوتی گئی تو سولہ سو انسٹھ میں کرسٹین ہائگا نے پرپوز کیا کہ اصل میں یہ سیٹن کی رنگز ہے جو اس کے گرد پھیلی ہوئے آپ کو یہ وڈیو اچھے لگی ہوگی اوکے اللہ حافظ